ایک ہنر کو نکارنے کا کام کرتی ہے ایک گھر جس لائک بگ بوس کا گھر جہاں اس کے خود کے رولز ہیں اور اس گھر کا سب سے امپورٹنٹ رول تو یہی ہے کہ کیمرے کے سامنے کوئی بھی ایکٹرز چاہیے کتنوں بھی دوسرے کو لبسو کرتے ہوں اور کیمرے کے باہر ریال لائف میں انہیں لب کرنے کا کوئی رائٹ نہیں ہے تو وہی نمبر ون بننے کی کامپیٹیشن میں سب نے اپنی حد پار کر دی جس نے ایک ٹریجڈی کا روپ لے لیا کہانے کی شروعات ایک لڑکے سے ہوتی ہے اسے لیڈ رول کہہ سکتے ہیں لیکن صرف اسے ہی لیڈ رول نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہر ایک کیریکٹر کے سٹوری ڈومیننٹ ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ سائیڈ رول ہے اور یہ مین تو میں نے بتایا کہانی کی شروعات ایک لڑکے سے ہوتی ہے جو ویل جیئر پر بیٹھا ہے اور سامنے ٹی وی پر کچھ سین چل رہے ہیں ایک آدمی دوسرے آدمی کے پاس آیا دوسرا بہت پینک کر رہا تھا وہ بسے میں تھا اس نے پہلے والے سے پوچھا تم ہو کون اور دوسرے نے بولا اگر تم مجھے نہیں جانتے ایڈمنز ہم دونوں دشمن ہیں اور پھر اس نے دوسرے آدمی کو سوٹ کر دیا پر ٹی وی سکرین پر جو سین چل رہا تھا ٹھیک ویل جیئر پر بیٹھا آدمی بھی وہ ویسا ہی کوپی کرنے میں لگا تھا اور اچانک سے اس کے دماغ میں کچھ دھندلا سا ایمیج دکھا اسے کچھ تو عجب بات تھی جو سی دھندلا دھندلا یاد آنے لگا وہ درد کے مارے چیگنے لگا یہ تو تھا ہی ریسنٹ سیچویشن اب چلتے ہیں کچھ سال پہلے کی باتوں پر ایک گھر جو نیو بہتر ایکٹر کو اس کی جرنی میں ہلپ کر دی ہے پر ہر انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا نا اور نہ ہی کسی کو پرفیکٹلی سیٹسپائی کر سکتا ہے آج اس گھر نے ان کی سکسس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے انہیں دینر پارٹی پر بلایا سب اپنے اپنی طرح سے ریڈی ہوئے کچھ کو تو اپنی پسند کے کپڑے ایسیسریز پھاننے کا بھی حق نہیں تھا بیکاوز سب جیجے گرل فرنڈ جو سیلیکٹ کرتی تھی دوسرے کو تو یاد ہی نہیں تھا کہ آج پارٹی ہے پیٹر جو ابھی تک سویا ہوا تھا اس کا کوئی سٹار اور ایک اچھے دوست سیوک نے اسے کول کر کے جگہ آیا یاد دلائے کہ آج پارٹی ہے دوسری طرف اس بڑے گھر میں دینو پارٹی کے ارینجمنٹس چل رہے تھے مینجر نے سارے گلاسز ورکرز کو دوبارہ ساپ کرنے کے لئے بولے انہیں ڈیزرٹ بنانے سے بھی منہ کیا لیکن دینو پارٹی میں آنے والے کچھ لوگ اس سے ایلرجک ہیں اور اس کے ساتھ ہی سب سے جروری بات مینجر نے ورکرز کو آج پارٹی میں ہونے والے کوئی بھی بات لیکھ گھرنے سے منہ کیا اور اس کا ویڈیو بنانے سے تو ساپ منہ کر دیا سیوک پہنچا اس گھر میں وہاں اس نے ڈیز سے پیٹر کے بارے میں پوچھا پر پیٹر تو ابھی تک آیا ہی نہیں تھا لیکن پھر گن کے آتے ہی سیوک اور گن کے بیچ ماحول کافی انٹینس ہو گیا پیٹر بھی وہاں پہنچا اور گن انہیں لیکچر دینے لگا کہ تم لوگوں کو ٹائم کا ویلیو کا پتہ ہی نہیں ہے تو پھر اس انڈرشٹر میں تمہیں رہنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے سارے ایکٹرز کے آنے کے بعد بڑی میڈم جی کے ساتھ سب دینر کرنے بیٹھے سب نے گن کو کانگرشولیٹ کیا یہ اس سال کے بیسٹ ایکٹر کا آوارڈ ملا اسے پاوین نے گن کے ساتھ ساتھ گونگ کو بھی کانگرشولیٹ کیا لیکن اس کے بولنے کا انتاج گونگ کی گرر فرنڈ مین کو پسند نہیں آئی کیونکہ وہ جانتی تھی پاوین کے ارادے نیک نہیں ہے اور پھر کچھ نے سب کی تاریب کی کچھ نے اوشلا بڑھایا اور کچھ نے ایک دوسرے کو تانے مارے سب سے گرم محل تو پاوین اور مین کے بیچ بن گیا تھا پاوین سکسس کی ہو رہے تھی پر ان کا انٹینسن گونگ سے تھا بڑی میڈم کو مینجر نے کچھ بات بتانے کے لیے بلائیا وہ چلی گئی گونگ بھی غصے میں اٹھ کر وہاں سے چلا گیا اور سب نے بھی دینر چھوڑ دیا گونگ سیدھے اپنے سیکرٹ روم میں آیا اور دوڑ پھوڑ کرنے لگا گرل فرنڈ بھی اس کے پیچھے آئی اسے روکنے لگی اور پھر دونوں وہیں انٹیمیٹ ہونے لگے وہیں دوسرے طرح بڑی میڈم مینجر کو ڈاٹنے لگی کہ ریسنٹ میں جو ایکٹیوٹی ہوئی اس کا گرل فرنڈ نہیں پکڑایا نا آپ بلکل کیرفل نہیں رہ رہی اور سیم میسٹیک اگر آپ نے دوبارہ کیا تو میں آپ کو کام پر نہیں رکھوں گی تو ہوا یوں تھا کہ کوئی ماسک پینا ہوا آدمی جس نے خود کو بلکل فین کی طرح ڈیزائن کیا ہوا تھا ڈریسنگ روم میں کچھ چورا کر لے جا رہا تھا پتہ نہیں اس نے اپنے بیگ میں عجیب عجیب چیزیں اٹھا لی جیسے کی ریپ اور وغیرہ مینجر نے جب اسے بیگ مانگا تو اچانک سے دھکا مار کر وہ آدمی بھاگ گیا بڑی میڈم پھر کیمرے میں سارے ایکٹرز کے حرکت دیکھنے لگی کچھ انٹیمیٹ ہو رہے تھے تو کچھ عجیب حرکت کر رہے تھے اور ادھر پیٹر اور سیوک کو دیکھ کر لگا کہ ان کے بیچ کچھ تو انیوزول ڈیبلپ ہو رہا ہے حالانکہ اس گھر کا رول ہے یہاں لورز اور لب allowed بالکل نہیں ہے پر پیٹر اور سیوک ہائی اسکول سے ساتھ ہیں دوست ہیں اور ایک دوسرے کے لیے سوفٹ فیلنگز بھی وہ تو اس گھر نے انہیں اپنے فیلنگز باہر نکالنے سے روک کر رکھا ہے پر لب از لب ہم اسے کنٹرول نہیں کر سکتے پیٹر مائی اسی ساتھ سوچ میں ڈوبا تھا کیونکہ اس کی ایکٹنگ کو اتنا پسند نہیں کیا جا رہا تھا پر ہمیسہ کی طرح سیوک آیا اسے سمجھانے اور ہمیسہ کی طرح اسے وہی ریزن سننے کو ملا کہ پیٹر کی ایکٹنگ سکلز گوڈ نہیں ہے سیوک نے اسے سمجھایا پیٹر اگر تمہاری ایکٹنگ اچھی نہیں ہوتی تو کیا تم مجھے سکھا باتے نہیں نا پیٹر بھی بولنے لگا ہاں امپروپ تو ہوئے ہو تم سیوک ایک دم سے پیٹر کے کلوز آ گیا اور پوچھنے لگا اور اب تمہیں کیا لگتا ہے پیٹر سرم آ گیا اس نے ہاں بولا اس کے بعد دونوں کی سوٹنگ شروع ہوئی سین کافی رومانٹک مورننگ کی تھی لیکن اس میں بھی ڈیریکٹر کو پیٹر کے ایکٹنگ پسند نہیں آئی پیٹر نکوشیس تو بہت گئی تھی پر ڈیریکٹر نے اسے تھوڑا اور بہتر ایکٹنگ کرنے کے لئے بولا پھر دونوں کے انٹرویو لیے گئے ان سے ایک دوسرے کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ کس طرح کے پرسن کو پسند کرتے ہیں دونوں نے ایک دوسرے کے پرسنالیٹی کے بارے میں بتا دیئے اس بڑے گھر میں آج سب کے لئے کافی سارے گپٹس بھی بیجے گئے تھے بھائیہ کو تھوڑا جیلس فیل ہوا کیونکہ گپٹس اس کے لئے ایک بھی نہیں تھے پیٹر کو اس کے موم کا کول آیا موم نے اسے کرچ کے بارے میں بتایا پیٹر نے ان کو بولا کہ میں کام کر رہا ہوں نا پیسے بھیج دوں گا سیوک نے بھی اس کی باتیں سنی اسے بولا پیٹر تمہیں پیسے کی ضرورت ہے تو مجھ سے لے لو میرے پیسے یوز کر لو تم پیٹر کو یہ ایڈیا اچھا نہیں لگا سیوک بولنے لگا اچھا کوئی نہیں تمہیں اگر پیسے لینے میں پرابلم ہے تو میں تمہیں ہائر کر لیتا ہوں پیٹر کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی سیوک نے اسے بولا میرے گھر چلو کچھ ٹائم سپین کرو میرے ساتھ پیٹر ہسنے لگا سیوک تو سیدھے سیدھے بولو نا تمہیں کوئی پرینڈ چاہیے جو تمہارے ساتھ تمہارے گھر چاہے نیکس ڈے دونوں پہنچے سیوک کے گھر لیکن کسی نے ان کی ساتھ میں فوٹوز کیج لی گن بھی اپنے سوٹنگ پر آیا وہاں سین چل رہا تھا کہ ایک مکان مالکین اپنے نوکر کو چوری کے عزاں میں ڈاٹ رہی تھی اسے سجا دینے کی بات کر رہی تھی پر گن نے ان کو روکا اس لیڈی کے بیٹے ہونے کے نہ دے لیڈی نے گن کی بات مانی گن نے پرومیس کیا کہ صحیح چور کو وہ پکڑے گا اور اگر وہ چور وہ نوکر ہی نکلا تو گن ماتا جی کے راستے میں بلکل نہیں آئے گا سین ختم ہوئے ڈے نے ان کی تاریب کی اور گن کو بتایا کہ نیکسٹ مووی کے لئے آڈیسن ہے ادھر پیٹر ہو سیوک سیوک کے گھر میں گیم کھیلنے لگے سیوک موکے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پیٹر کے ساتھ فلرٹ کرنے لگا سام ہو رہے تھی پیٹر نے بڑے گھر میں واپس جانے کی بات کی سیوک نے اسے بولا میں ڈروپ کر دیتا ہوں تمہیں پیٹر نے پہلے تو منع کیا پر پھر وہ مان گیا دونوں بڑے گھر میں واپس آئے تو بڑی میڈم کے گصے والے فیس نے ان کا ویلکم کیا انہوں نے دونوں کو وہ فوٹوز دکھا ہے جسیوک کے گھر جاتے وقت کسی نے ان کے کیچے تھے وہ بولنے لگی کیمرے کے سامنے بھلے ہی آپ دونوں کے پیچھ لب ریلیسنس ایپ ہے پر کیمرے کے پیچھے یہ نہیں چلے گا اس گھر کے رولز کو بھول گئے ہیں کیا آپ لوگ دونوں نے ایکسپلینیسن دیئے ہم تو بس سیوک کے گھر گیم کھلنے کے لئے گئے تھے ایسے فرینڈ لیکن آپ کو اس طرح سے ہماری پرائیویسی میں انٹریفیر کرنے کا حق نہیں ہے بڑی میڈم بولنے لگی تمہیں لگتا ہے کہ تم پر نظر رکھنے کے لیے میں نے لوگوں کو بھیجا تھا تم ہو کون آخر معمولی سے ایکٹر اور ایک دو آورٹ تم نے جیت لیا ہے تو تمہارے ہجاروں فینس بھی تو بنے ہیں نا انہی کے ویب سائٹ سے ملے ہیں ہمیں یہ تصویر اور آئی ہوپ آپ لوگوں نے جو کہا اپنے ریلیسنسپ کے بارے میں سب ویشائی ہو گن بھی اس سیوٹنگ سے واپس آیا وہ بھی تھوڑا ایران ہوا کہ پیٹر اس سیوک کو ایسے کیوں روکا گیا ہے بڑی میڈم نے اسے اس بات سے ٹینسل لینے کے لیے منع کیا اور جا کر اوڈیشن کے پریپریشن کرنے کے لیے بولا پیٹر رات میں ہول آیا تو دیکھا گن بہت ہی سیریس ہو کر اپنے کام میں لگا ہوا تھا پیٹر کو بھی وہ تھوڑا عجیب لگا یہ دن بھر سیریس رہتا ہے یہ آدمی اور بس کام کے بارے میں ہی سوچتا رہتا ہے وہایا بھی فون پر اپنی ماں سے باتیں کرتے ہوئے ہول میں آیا اور اسے دیکھ کر پیٹر کو اپنی ماں کی یاد آگئی اس نے ترنت ماں کو کھول کیا ان سے پوچھا کہ کتنے پیسے کی ضرورت ہوگی ماں نے اسے بتا دیا اور تھوڑی بہت ادھر ادھر کی باتیں کر کے پیٹر نے فون رکھ دیا لیکن کام پیسہ ان سب کی ٹینزر نے پیٹر کو تھکا کر رکھ دیا تھا پر ایک اور بات نے اس کے پریسانی کو اور بڑھا دیا کئی سارے فینس نے پیٹر اور سیوک کے فوٹو سپلوٹ کر دیا تھے اور ان پر کمنٹ کر رہے تھے یہ ریال کپل نہیں ہے تو اور کیا پیٹر پریسان ہو گیا کیونکہ بڑی میڈم کو اس بارے میں پتا چلا تو وہ ناراض ہو جائیں گی اس نے سیوک کو کال کیا پر کال لگا نہیں پیٹر پھر چھپکے سے بڑے گھر سے باہر نکل گیا لیکن کسی اور نے بھی اسے باہر جاتے دیکھا پیٹر مینڈ روڈ پہ پہ پہنچا اور بہت بری طریقے سے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اسی کے ساتھ ہاؤس اپ اسٹارز اپیسوڈ 1 یہیں ہی ہوتا ہے ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو لائک سے چلو کر دیجئے گا اور نیکسٹ ویڈیو ہماری آورز کا اپیسوڈ 3 کے ہونے والی ہے تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایکسپلینیشن میں اور آئی ہوپ آپ کا سپورٹ یوں ہی بنا رہے ہیں and thank you so much guys for watching the video